ہلو اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں ہسٹری آف انگلش لٹریچر ہم ڈسکس کریں گے ایجز کو اور اس کے ڈیٹس کو آپ لوگ کو سمجھنے کے لیے اس بات کی سمجھنے کے لیے کہ کون سا ایج کب شروع ہوتا ہے اور کب ہتم ہو جاتا ہے اور کتنے ایجز ہیں ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں سو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نمبر ون جو ہے ایج جو پہلے بیگنر لیول سے ہم نے شروع کیا ہے پہلا ہے کلاسیکل پیریڈ ہمارے پاس کلاسیکل پیریڈ ہے 1200 بی سی تو 455 بی سی پر یہ ہتم ہوتا ہے سو اس میں ایک پہلا والا جو ہے وہ ہے ہیرویک پیریڈ یہ 1200 تو 800 بی سی تک ہوتا ہے پھر ہے کلاسیکل گریگ پیریڈ پھر 800 تو 200 بی سی تک ہوتا ہے کلاسیکل رومن پیریڈ ہوتا ہے پھر اس میں کلاسیکل پیریڈ میں ہوتا ہے یہ 200 to 455 BC یہاں سے 200 سے شروع ہوتا ہے اور 455 BC پر ختم ہو جاتا ہے Classical period دوسرا period جو شروع ہوتا ہے History of English Literature میں Medieval period ہوتا ہے وہ 455 سے 485 تک ہوتا ہے اس میں پہلا والا جو ہوتا ہے Old English Anglo-Saxon والا جو ہے وہ 423 سے 1066 تک ہوتا ہے اور 1066 سے یہاں پہ تیسرا نمبر ہے Renaissance and Reformation یہ 1485 سے 1660 تک ہوتا ہے سہیئے Early Tudor period 1485 to 1603 Elizabethan period 1558 to 1603 Jacobian period 1603 1625 Caroline age اور period 1625 to 1649 Commonwealth Puritan 1649 to 1660 یہاں پہ یہ age complete ہو جاتا ہے Reformation والا اس کے بعد ہے Enlightenment New Classical period جو 1660 سے 1790 تک ہوتا ہے اس میں پہلا والا ہے Restoration period 1660 سے 1700 تک ہوتا ہے اس کے بعد Augustine age ہے اس میں 1700 سے 1750 تک age Johnson ہے پھر 1750 سے 1790 تک اس کے بعد جو فانچوہ ہمارے پاس Romantic period ہوتا ہے شروع ہوتا ہے سہیئے اور ہے 1798 سے شروع ہوتا ہے جب Lyrical Ballad Publish کرتے ہیں College اور Birdsworth تب ہی Romantic period شروع ہوتا ہے 1830 تک ہوتا ہے یہ Victorian period ہے پھر 19th century ہم اس کو بھی بول سکتے ہیں 1832 سے 1901 تک ہوتا ہے اور اس میں sentimental novels ہوتے ہیں intellectual moments like aestheticism and decadence so novels کی growth جو ہے Victorian period میں ہو جاتی ہے Romantic period میں جو ہے poetry زیادہ پیک پر ہوتی ہے اور gothic writing ہوتی ہے romantic poets ہوتے ہیں romantic poetry ہوتی ہیں صحیح ہے ہم اس کے بعد ایک lecture بنائیں گے آپ لوگ کو ہر ایک age میں جو writer ہوتا ہے اور اس کے جو works ہوتے ہیں اور ہر ایک age کے بارے میں تھوڑا overview آپ لوگ کو دیں گے نیکسٹ ریڈیو میں نشاء اس کے بعد جو ہے modern period 1914 سے 1945 تک اس میں modernist writer ہوتے ہیں realism ہوتا ہے اس کے بعد جو آخری ہمارے پاس age ہے history of english literature کا وہ ہیں post modern period 1945 and onwards اس میں کیا ہوتا ہے meta fiction ہوتا ہے multi culturalism ہوتا ہے magic poetry ہوتی ہے etc یہ جو ہم نے آج آپ لوگ کو بتا دیا یہ ایک lecture ہم نے بنایا تھا کس سے related history of english literature کے ages سے related کہ کون سا age کون سا period کب شروع ہوتا ہے کب how time ہوتا ہے جس آپ کو ages بتانے تھے آپ کو dates بتانے تھے کہ پہلا یہ age آتا ہے پہلا یہ period آتا ہے پھر یہ period آتا ہے اس کے بعد یہ date آتا ہے سو i hope آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگ اس کو share بھی کر سکتے ہیں اپنے bsc کے یا mk students کے ساتھ کیونکہ بہت سار students کو اس history کا بہت weakness ہوتی ہے اور یہ بول جاتا ہے مندہ یہ آپ share کریں اس کے بعد ہم lecture آپ لوگ کے بلے بنائیں کریں گے اس history کو explain کریں گے تھوڑا بہت اور ہر ایک age میں جو پرہ پیمس رائٹرز تھے اور اس کے جو works تھے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے thank you so much